بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ تمام لوگ خیروفیت سے ہوں گے مکمل اجناس کی ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسان بیچارہ میں بھی خود کسان کا بیٹا ہوں مجھے پتا ہے کہ کسان بیچارہ کس طرح سے میند کرتا ہے اور دن رات میند کر کے جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو فصل تیار ہوتے ہی آپ اکثر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بیچارے کسان کے ساتھ ٹھیکے دار تو اپنی ماں کو یاد کریں باقی جو حصے دار تھے وہ تو اپنی ماں کو یاد کریں جن بیچاروں کے اپنے رکبے ہیں اب تو وہ بھی رول کے رہ گئے ہیں بازی سی بات ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے ہوتا یہ تھا چلو کسان اپنی فصل اگاتا تھا فصل سے کچھ پیسہ بچتا تھا وہ اپنے جو مختلف اخراجات تھے وہ پورے کر لیتا تھا لیکن اب اخراجات کہاں اپنے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے اور پہلے یہ ہوتا تھا چلو کسان جو ہے کچھ رکبہ جو ہے وہ ٹھیکے پہ لے کے اُبالے تھا تھا اس طرح سے اور بیچارے جن کو ایک جن کے پاس رکبے نہیں ہوتے تھے وہ ملوں فیکٹریوں میں چلے جاتے تھے اور اب حالات پاکستان کی یہ ہیں کہ فیکٹریوں میں مختلف انڈسٹریز میں ملوں میں بھی کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ادھر سے مریم باجی کوئی نہ کوئی اعلان کر دیتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں کسی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن کسان بیچاروں کو اس طرح سے تو نہ رولیں ٹھیک ہے آپ نے آٹے سستہ دینا ہے تو آٹے سستے کے لیے کوئی پولیسی بنائیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ ڈی اے پی مہنگی دے رہی ہیں دیزل دیکھیں اب کیا مطلب کسانوں کے ساتھ فراد کیسے یہ کر رہے ہیں اندازہ لگائیں جب کسانوں کی فصل بیجنے کا وقت آتا ہے جب لگانے کا وقت آتا ہے اس وقت جی تیل کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں خادوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور جوئی اٹھانے کا وقت آتا ہے دس پندرہ بیس روپے جی ڈیزل کم کر دیا پیٹرال کم کر دیا جی یہ چیزیں کم کر دی اور لولی پاپ دے دیا کسانوں کو اور ادھر سے مریم باجی اٹھتی ہیں ہم ٹریکٹر سکیم نکال جا رہے ہیں اعلان کر دیتی ہیں اور بعد میں جو ہے وہ بیچارے کسان رول رہے ہیں کاشکار رول رہے ہیں کوئی بقیدہ طور پر اپلائی نہیں شروع ہو رہی ادھر سے پھر اٹھتی ہیں اپنا گھر سکیم کا آغاز کر دیتی ہیں کوئی اپلائی کا پروسس مطلب سارے اپلائی کری جا رہے ہیں پہلے جی سولر پریٹس دینے کا کسی کو سولر پریٹس نہیں مینی کوئی جینے چونے ایک دو بندوں کو ملی تو ملی بس جی ایک سوشل میڈیا پہ ہم بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں سوشل میڈیا جو کہ جو پلائٹ فارم ہیں وہ بھی مختلف ٹی وی چینل پہ بھی آ جاتا ہے لاکھوں میں انویسٹمنٹ اس چیز میں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے خیر اب کیا روئے مختلف ریڈز کی طرف آتے ہیں جو آج کے مختلف منیوں میں آج خاص طور پر چونکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی ہو نہیں رہی اور میں آپ کو سچ بتاؤں تو جو کسانوں کے حال ہیں آگے بھی بہتر ہونے والے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریڈز کم ہو گئے پھر انہوں نے جی پنجاب حکومت نے ایک ریڈ دیا تمیان میں ریڈز بڑے انہوں نے اٹھائیسو پچاس کی ایک ریڈ فکس کر دیا لیکن اس ریڈ پہ بھی گندم نہیں رکھی اب مختلف منیوں میں ریڈز جو ہے اس سے بھی گر چکے ہیں آج مختلف منی ہے چونکہ جوما بھی تھا اور ویسے بارشوں کی وجہ سے منی ہے کافی باندھا اور جو کھلی ہیں ان میں کم از کم جو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں نا کہ گندم کے جو ریڈز جا رہے ہیں وہ تقریباً تیس سو سے پچیس سو آپ اندازہ لگائیں کہ ڈی اے پی کا ریڈ دیکھ لیں باقی جو کھا دیں ہیں ان کے ریڈز دیکھ لیں سپریے کا ریڈز دیکھ لیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کسان جائے تو کہاں جائے مکہی کے ریڈز ہیں تو وہ بھی گری جا رہے ہیں دوہزار سے ستائیس سو تلی جہاں پہ تلی آپ دیکھیں کہ جب بیجنے کا وقت تھا تب جو ہے وہ ستارہ اٹھارہ ہزار پہ تھی اب وہ گر گر کے آٹھ سے دس ہزار پہ آگئی آج جو مختلف منیوں کے ریڈز ہیں تلی کے وہ آٹھ سے دس ہزار ہے اسی طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں مونجی کی تو مونجی جو پندرہ سو نو ہے یا سترہ اٹھارہ ہیں اس کا بھی کوئی خاص ریڈ نہیں ہے پرانی کے تو ریڈز ہے ٹھیک ہے چار ہزار چھالی سو کس کے پاس آپ پرانی پڑھی ہونی ہے جو نئی ہے اس کے جی ریڈز پچیس سو سے تین ہزار بٹیس سو تک ٹھیک ہے ایری سکس کی بات کریں تو ایری سکس کے جو ریڈز ہیں وہ اٹھارہ سو سے چوبیس سو اور سپر فین کی بات کریں سپر فین کے جو ریڈز ہیں وہ بھی تقریباً اٹھارہ سو سے چوبیس سو پچیس سو روپے چل رہے ہیں مینکہ کوئی کسان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں اب کسانوں کو واضح سی بات آواز ہی اٹھانی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے